سیر اگر بات کر لیتے ہیں لیگل پوائنٹس کی تو اس بیان کی جو ویڈیو بیان ہے اس کی کانونی حیثیت کیا ہے اس کی کوئی کانونی حیثیت نہیں ہے ایسا کوئی بھی بیان بیٹا جی جو پولیس کی کسٹڈی میں لیا گیا ہے چاہے وہ ویڈیو بیان ہے چاہے وہ تحریری بیان ہے چاہے وہ زبانی بیان ہے اس کی کوئی کانونی حیثیت نہیں ہے جب تک اسی طرح کا کوئی بیان یا ملتم اپنا کوئی نیا بیان عدالت کے اندر اپنا بیان نہ دیں گیا ملزم کا کوئی بیان بالخصوص پولیس کی کسٹوڈی میں دیا گیا بیان جو ہے وہ قابل قبول بالکل بھی نہیں اگر اسی ہمارے سے بات کر لیں ابتسام کی ابتسام کا بیان جو ہے وہ کتنی حیثیت رکھتا ہے اس تمام ترکیس میں یہ تو تسلیم ہی نہیں کر رہے ابتسام کی بیان کو یہ بیان دیا کیا اور سر یہ باضیت حضرت کر دے بیان دیا کیا اور اس کی قانونی حیثیت بنتی کیا ہے اگر ہم قانونی گواہ کی حد تک اگر وہ اپنا بیان تحریری ریکارڈ کروائیں گے اور جی ای ٹی نے اگر اس کے بیان کو وڈیو کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے تو پھر تو گواہ کی حد تک اس کے ایک سو اکسٹھ کے بیان کی وقت ہوگی لیکن اس سے اتفاق کرنا پھر بھی عدالت کا کام ہوگا لیکن جی ای ٹی اور پی ٹی ای اس کے بیان کو اپنی رپورٹ کا حصہ نہیں بنا رہی یہ ساری دنیا جانتی ہے آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں اس اقتسام نے اس اس حملاور کو پکڑا اس کے بعد اس نے بیانات دیئے وہ وڈیو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا رہے یہ کیوں نہیں بنا رہے کیا بجا لگتی ہے آپ کو بت نہیں ہی ہے اس کو سکپ کرنا چاہ رہے ہیں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سکپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ وڈیو ریکارڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں تو پھر ان کی افعیار ختم ہو جاتی ہے